اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ وطلو علیہم نبا اللذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین فانسلخ منہا فانسلخ منہا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعنا ربیا ولیکنہو اخلدہ الی الارض ولیکنہو اخلدہ الی الارض الی الی الارض واتبعہ راہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تتمرکہ یلہث ذلك مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاکس صلق صلعا لہم یتفکرون ساء مثلن القوم الذین کذبوا بآیاتنا کذبوا بآیاتنا وأنفسهم كانوا يظلمون مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ موزر سامعین میں ابھی آپ کے سامنے سورہ آراف کی چند آیتیں تلاوت کیا ہوں آیت نمبر ایک سو پچھاتر سے اور ایک سو اٹھاتر دقی پروگرام کا افتداء بہرحال تلاوت کلام پاک سے ہو چکا کچھ باتیں میں آپ کے سامنے انہی آیات کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے ارز کرتا ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی انعامات کو پا کر اللہ کو بھول جایا کرتے ہیں اور شیطان کے رستے پر لگ جایا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اللہ نے فرمایا وَطْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا کہ لوگوں پر بیان کرو اس شخص کے معاملے کو جس کو ہم نے اپنی نشانیاں اتا کیا وہ نشانیاں پا کر بھی ہمارا نہ ہو سکا وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے انعام سے نکل کے باہر بھاگ گیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس سے اتا کیا تھا اس اتا کا شکر نہ ادا کیا اور اس میں باقی نہ رہا بلکہ اس راستے کو ہی اس نے بدل دیا تو ہوا یہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کے پیچھے شیطان لگ گیا اور جب شیطان لگ گیا تو وہ انسان گمراہوں میں سے ہو گیا یہ تو خاص طور سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے مختلف قسم کی روایات کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے بن اسرائیل کے خاص ایک شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور علماء بھی زیادہ تر اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد وحی ہے جس کا نام ہے بلام بن باورا یہ مثال پیش کر کے اللہ رب العزت بتایا یہ ہے اپنے بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو پا کر اللہ کو بھول نہ جاؤ جس طرح سے بلام بن باورا بھول گیا یہ ایک مثال نہیں ہے یہ کہہ کر کے اللہ رب العزت نے یوں سمجھ لیجے کہ ساری انسانیت کے لئے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر بلام بن باورا راندے درگاہ ہو سکتا ہے تو ہر کوئی برا ہو سکتا ہے اور ہر کوئی جو شخص بھی اللہ کے راستے کو چھوڑے گا وہ گمرائی میں پڑھ کر اپنے معاملات کو خراب کر سکتا ہے اگر وہ ولی اللہ ہے تو ایسی صورت میں وہ ولی الشیطان بھی ہو سکتا ہے ولی اللہ ہونے کے باوجود بھی وہ گمرائی ہو سکتا ہے کہنے کے مطلب یہ جس طرح سے بلام بن باورا گمرائی ہوا آپ دیکھیں سور قصص کو جس کے اندر اللہ رب العزت نے قارون کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے انعامات اس کے اوپر بھی تھے بلام بن باورا کے اوپر تو کچھ انعامات اس طرح سے تھے کہ وہ اللہ کا بڑا قریبی بندہ تھا اور اپنے فیصلے کے چلتے وہ شیطان کا ہو کر رہے گیا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے قارون بھی اپنی چاہت کے چلتے وہ بھی شیطان کا ہو کر رہے گیا ایک کو اللہ انعیف نے قریب کیا تھا اور وہ ولی اللہ تھا اور دوسرا ایسا تھا جس پر انعامات کی بارش کی تھی اور اس کو بہت کچھ ہتا کیا تھا دھن دولت لیکن جب وہ اترا کر چلا اور لوگوں میں یہ پیش کیا کہ یہ دولت رب کی عطا کی ہوئی نہیں بلکہ یہ ہماری اپنی ایسی دولت ہے جسے ہم نے اپنے علم سے اپنی سوج بوچ سے حاصل کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اسے اس کی دھن دولت سمیت اس کے گھر و مکان سمیت اس کو دھنسا دیا برباد کر دیا تو ان آیات میں خاص طور سے ایسے ہی لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ رب کے پیغام رب کے انعامات کو پا کر رب کے پیغام کو بھولو نہیں بلکہ اسے یاد رکھو ورنہ لوگوں تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جب علم بن باورہ کا ہوا کہ وہ ولی اللہ ہونے کے باوجود بھی ولاس سے باہر ہو گیا اور یہ قارون دن دولت پاگر کے بھی وہ برباد کر دیا گیا اور عذاب کے زد میں آیا دسہ دیا گیا زمین میں اس طرح کی مثالیں بہت ہیں یوں اس آیت کے بارے میں جو میں نے بھی تلاوت کیا ہے وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا لَذِي آَتَيْنَا وَآیَاتِنَا فَانْصَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعُ الشَّيْطَانَ علماء کے اور بھی اقوال ہیں ان کی باتیں ہیں لوگوں نے کہا ہے کسی نے کہا اس سے مراد عمیہ بن عبی السلط ہے کسی نے کہا اس سے مراد عمیر ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے مخالف تھے جیسے دیکھئے عمیہ بن عبی السلط یہ بہت ہی پرہزگار نیک تھا اپنی قوم میں اچھا سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ اس نے دین عیسوی کا علم حاصل کیا اور ایک طرح سے رائب کی سکائفیت میں رہتا تھا اور اسے یہ امید ہو چلی تھی کہ ہم ہی نبی ہوں گے لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ نبوت کا اعلان کیا تو اسے یہ بات اچھی نہ لگی اور بجائے اس کے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ان کے رسالت کو تسلیم کرتا اسے چڑ ہو گئی کہ نبی رسول تو ہم بننے والے تھے محمد کہاں سے بن گئے اور مخالفت میں کمر بستہ ہو گیا بہر کیف جو کچھ بھی اس نے کیا ایمان نہ لیا اور ایک طرح سے اللہ نے اس کو روشن زمین اور روشن دماغ عطا کیا تھا اس کے باوجود بھی وہ سچائی کو قبول نہ کر سکا یہی حال ابو تاہیر کا رہا کہ جس نے مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک طرح سے مہاش چلایا یہاں تک کہ اس نے مسجد زرار بنانے کے لئے منافقوں کو آمادہ کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے انعامات کو آپ اگر پاتے ہیں تو اس کی قدر کیجئے اللہ نے آپ کو آپ کو اگر ہدایت دیا آپ نیک ہیں تو پھر نیکی پر قائم رہیے دھن دولت کو دیکھ کر کے اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے آپ ایمان کا سعودہ نہ کریں یاد رکھئے اللہ رب العزت دولت دیتا ہے اس شخص کو ہے جس کو آزمانہ رہتا ہے اور اسی طرح سے دیتا اس شخص کو ہے جس پر ذمہ داریاں ڈالنا رہتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دھن دولت دی گئی ہے تم اللہ کے بڑے ہی مقرب بندے ہیں بہت ہی نیک ہیں بہت ہی پریزگار ہیں یا اسی طرح سے ہمیں علم دیا گیا ہے اور ہمیں ایک نامہ اللہ کا تقرم ملا ہے تو ہم اس پر اترائیں یہ دونوں باتیں ناقابل قبول ہیں نہ تو اترانہ اللہ کو پسند ہے علم کے معاملے میں اور نہ ہی اترانہ دولت کے معاملے میں اللہ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اگر دن دولت والے ہیں بھی تو اس کی قدر کریں اور جس کا جو حق ہے اسے اس تک پہنچائیں علم ہے تو جس جس کو دیکھیں علم کا علم کا جو آدمی حق دار ہو اس تک علم کو پہنچائیں اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے علم کو لوگوں تک پھیلائیں یہ نہ ہو کہ ہم اس پر نازہ ہو کر کے بیٹھے رہیں اور ایسا کچھ کریں جس طرح سے بلام بن باورہ نے کیا کہ اس کی قوم نے کہا کہ بدعا کرو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ وہ ہمارے اوپر دور پڑے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ وہ ہم کو ہمارے شہر سے نکال دیں ہمیں برباد کر دیں تو وہ اپنے قوم کے کہنے میں آ گیا اور اس نے بدعا کرنی چاہیے بہرکیف اس میں کامیاب نہیں ہوا تو یہ بیان کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر علم والے ہیں تو علم کو باقی رکھیں ہم اگر اگر کہنا میں اللہ کے مقرب بندے ہیں تو اس کا صحیح استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو صحیح طور پر زندگی گزاریں ایسا نہ ہو کہ ہم کہنا میں علم کا اور اپنے کہنا میں اللہ کی تقرب کا غلط استعمال کریں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے ورنہ شیطان اچھک لے گا جس طرح سے بلام بن باورا کو اچھکا جس طرح سے قارون کو اچھکا جس طرح سے عمیاء بن ابیسلد کو اچھکا اور جس طرح سے ابو طاہر کو گمراہ کیا یہی حال کسی کا بھی ہو سکتا ہے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحیح راستے پر رہیں اور صحیح علم کے ساتھ یہ زندگی گزاریں جہاں کہیں پر بھی ہمیں کوئی معاملہ ایسا نظر آئے کہ ہم کو شک ہوتا ہو وہاں پر علماء سے رجوع کریں اور ان سے علم حاصل کریں علم حاصل کر کے یہ اپنے خدم کو آگے بڑھائیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلائیں اللہ رب العزت ہمیں اپنا تقرب عطا فرمائے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں اللہ رب العزت ہمیں اس حال میں دنیا میں رکھیں کہ ہم توحید پر رہیں ہمارا خاتمہ توحید پر ہی ہو اللہ ہمیں کفر و شک سے بچائیں آمین و خدامانا الحمدلہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں